اسلام علیکم ناظرین فریسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آئیسا علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پاکستان ایمیچور سرکل کبرڈی فیڈریشن کی جانب سے 23 مارچ یوں میں پاکستان ڈے کے حوالے سے آج سیکٹر 16 بھی بھٹائی کبرڈی گراؤن میں ایک دھماکہ دار کبرڈی ماچ مناکت ہوا جس میں بھٹائی کبرڈی کلاب اور گجر کبرڈی کلاب نے شرکت کی بھٹائی کبرڈی کلاب نے جیت کا سہرا دس پوائنٹ کی لیٹ سے اپنے نام کیا مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی ایمان اللہ مسود صاحب تھے جنہوں نے دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو سندھ کی تہذیب، ثقافتی، سندھی، ٹوپی، تحفے میں دی اور کیاش انامات دیئے انہوں نے کہا کہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں محمد زبیر بڑھ صاحب کو جن کو پاکستان امی چو سرکل کبرڈی فیڈریشن کے سندھ کے کنوینئر بنے اور کبرڈی کے ایسے شاندار میچ کروانے پر سندھ گورمنٹ کبرڈی کو فل سپورٹ کرے گی اور کنوینئر محمد زبیر بڑھ صاحب کی قیادت میں ایک مضبوط ٹیم بنائیں گے اور اسے ناشنل انٹرناشنل مقابلوں میں حصہ لیں گے میچ آگنائزرز پاکستان امی چو سرکل کبرڈی فیڈریشن کے سندھ کے کنوینئر محمد زبیر بڑھ صاحب اور بڑھ برادری فیانڈیشن کراچی کے جنرل سیکیٹری کیسر بڑھ صاحب اور بھٹائی کبرڈی کلپ کے صدر محمد عباس اور ٹیم نے مل کر آج کے دھماکے دار کبرڈی میچ کروایا ریپورٹ اینکر پرسن محمد عیاس خان 3 سٹار نیوز ایچ ٹی جی ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد عیاس آپ دیکھ رہے ہیں 3 سٹار نیوز ناظرین شاہ لتیف ٹون میں مقابلہ ہو رہا ہے قبلی کا بڑھ برادری فانڈیشن پاک وینٹر نیشنل دھوہ دار کبرڈی مقابلہ جس کے نگران ہیں جناب محمد زبیر بڑھ صدر کرانچی جناب کیسر بڑھ جنرل سیکیٹری کرانچی سلیم بڑھ جناب محمد سرور بڑھ جنرل سیکیٹری سرکل کبرڈی ایسوسیشن پاکستان جناب کیپٹن سانول بٹ بٹائی کبڈی کلپ جناب وسیم بٹ فریاد بٹ رٹائر کرنل شکیل بٹ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین اس وقت شاہ لتیف ٹون میں دھوہ دار کبرڈی کے کھلاری ہمارے ساتھ ہیں اور ارگنیزر بھی ہمارے ساتھ ہے جناب عباس صاحب ان سے آج ان کا تاثرات آپ تک پہنچاتے ہیں السلام علیکم السلام اجازبے پہلے تو میں آپ کے اور آپ کی پیڑی ٹیم کا مشکور ہوں جو آپ ہمارے ساتھ ساتھ ٹی وی کا جو ہمارے پاس تشریف لے کے آئے آج ہم نے جو میں پاکستان کے حوالے سے ایک کبرڈی کا میچ رکھا ہے تو الحمدللہ ٹیمیں آگئی ہیں پھلوان بھی ہمارے آ چکے ہیں کرون کے اندر بٹائی کبرڈی کلاب اور کراچی سپر کبرڈی کلاب ہے نا دو ٹیمیں ہیں ماشاءاللہ دونوں کے کھلاڑی بڑے تکڑے ہیں پیشے آپ کھلاڑی دیکھ سکتے ہیں ہماری بٹائی بٹائی ہے الحمدللہ یہ میری ٹیم میں یقین ہے آج کا میچ ہم ون کریں گے اور لحاظ سے انشاءاللہ ون کریں گے میں جی نکاش سیالکورٹ سے ہوں میرا طارف ہے تو انشاءاللہ بڑی کا میچ آپ کو دکھائیں گے آج انشاءاللہ مزا ہے گا آپ کے کیا خیالات انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے جی جی انشاءاللہ جیتیں گے تو اس میں وہ چندے منڈے بھی لگتے ہیں سارا کچھ کریں گے آج چندے بھی لگیں گے چندے مکان لتے جوگ ہوگے میں بٹائی بڑی کلاب کی طرف سے آیا ہوں انشاءاللہ سارے لوگانوں میرا ناں سخاوت ہے ظلہ سائیوال تصیل چیچا وردیندہ میں رائش ہی ہوں تو یہ الحمدللہ لوگان سارے لوگانوں بہت ہی مزہ آئے گا اسکا بڑی دے بیچے میں آج کانٹے دار ہوئے گا دو میں ٹیم آچھیاں نے محمد عثمان ہے میں زیلا سرگودہ سے آئے ہوں ماشاءاللہ انشاءاللہ کانٹے دار میں آچ ہوئے گا اللہ خیار کرے انشاءاللہ جی انشاءاللہ چانٹے والا بھی ہوگا نا میک مقابلہ جی انشاءاللہ جی اللہ خیار کرے جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ تشریف لائے یہ کہیں کہ عوام کے لیے یہ اپنا بہت اچھے لڑکیں آئے ہیں انشاءاللہ کبڑی دیکھیں کہ عوام محضور ہوگی لطف اندود ہوگی اور دیکھنے کا مزاریوں پر کیا توقعات ہے آپ کی انشاءاللہ اچھا گیم پیش کریں گے اچھے لڑکیں دونوں کلوبوں میں کہتے ہیں کہ ایسے میچ ہونے چاہیے کبڑی جی ہم کرواتے ہیں اب الحمدللہ ہمارگنائزریں کبڑی قرآچی کبڑی کے جو ٹیم کے بانی ہیں موززین شخصیت یہاں پر موجود ہیں ان سے آج کے جو کبڑی میچ ہو رہا ہے ان کا اثرات لیتے ہیں کیا کہتے ہیں علیکم سلام میرا نام کیسر بٹ برادری فانڈیشن جنرل سیکٹری کراچی ڈیویجن آج جو میچ ماشاءاللہ کبڑی کا جو بٹ برادری کروا رہی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ تیب میں کافی عرصے سے یہ میچ ہو رہے ہیں ہمارے صدر صاحب ہیں بٹ برادری فانڈیشن کے زبیر بٹ صاحب ان کی پوری ٹیم تقریباً سال لیٹ سے یہ بڑی کاوشیں کر رہے ہیں گراؤنڈ کو منظور کروا رہے ہیں پلیئر کو بہت ساری ہیلپ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی اور بھی کافی اچھی سوچ ہے کہ اس کو مزید ہار علاقے میں پرموٹ کیا جائے اس کے اوپر کلب بنائے جائے نوجوان نسل کو اس میں راگب کیا جائے تو یانگ جنرریشن کے لیے بھی کیا میسے جے یانگ جنرریشن کے لیے یہ بہت اچھا میسے جے یہ ہمارا قومی کھیل ہے اس کے اندر آنا چاہیے آج کے لیے بلکل جو ہے کسی علاقے میں بھی یہ شعور نہیں رہا ہے اس کو جاگر کرنا چاہیے آنے والی نسل جو ہے بلکل تباہ ہوتی جا رہی ہے معاشی علاق سے بھی اور تعلیم کے لحاظ سے بھی شعور کے لحاظ سے بھی وہ جان وہ بڑی رہی نہیں اسی وجہ سے کہ اس طرف جو ہے وہ نظام نہیں ہے محمد زبیر بٹ میں بٹ برادے فنڈیشن کراچی کا پریزیڈنٹ ہوں اور یہاں پہ بٹائی کلپ کا چیر میں بھی ہوں میں آپ کا تھری سٹار چینل کا جو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ماشاءاللہ کافی میچوں کی کبرج کر رہے ہیں اور ہماری آواز بن رہے ہیں میں دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں پر سب آج جو پرگرام میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کھلاری بھی آپ کے زبردست کھلاری ہیں اور بلکل فٹنس ان کی قیم ہے تو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں اس وقت ٹیم ہے تو ماشاءاللہ دونوں طرف بہت اچھا مقابل آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ تو کھیل کے بعد ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ بھئی کون ٹیم جیت رہی ہے اب کھیلوں کو ہے یہ کبڈی جو ہے دیکھیں پنجاب کے اندر کھیلی جاتی ہے آپ پنجاب کے نوجوان دیکھیں اسی طرح سندھ کے اندر بھی سندھ کے لوگوں کو شعور دینے کے لیے یہاں ہم جو ہے یہ ایک بڑی کا انقاد کروا رہے ہیں آپ کو پتہ ہم سلسل ڈیڑھ ساتھ جیسے کیسر بٹ صاحب نے کہا کہ ڈیڑھ دو سال سے سلسل ہم کر رہے ہیں بلکل کافی لوگوں جہاں کے جو رہنے والے ہیں شاہ لطیب ٹون ایشیا کی سب سے بڑی سکیم ہے اور کافی لوگوں کا روجان اس طرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے جی بلکل علاقے کے موزن جتنے بھی شخصیات ہیں ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں اور حاصل طور پر جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ ہمیں بہت پیار اور محبت دیتے ہیں حکومت کو دیکھیں ہم ہر میڈیا کے توسس سے ہر میچ کے اندر جو ہے ہم ایک میسے ہی دے رہے ہیں کہ ہمیں جیسا کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ نے ان کو کلب بنا کے دیئے اس طرح ہمیں بھی کلبوں کی جگہ دیں کلب بنا کے دیں تاکہ ہم لڑکوں کی اکیڈی میں بنا کے اچھے پلیئر جو ہم سن سے انشاءاللہ تیار کر کے اور کریں گے بھی انشاءاللہ اگر حکومت سپورٹ کرتی ہے تو گوڈ ویلہ نہیں تو انشاءاللہ ہماری فنٹریشن اور ہمارے سماجی ساتھی ہیں ساتھ ہم اس کے لئے پلیئر فارم سے انشاءاللہ یہاں کلب بھی بنا رہے ہیں اور پلیئر بھی تیار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ پنجاب کے اندر اور پلیئر انٹرنیشنل میں انشاءاللہ ہمارے جو پلیئر ہیں کبڈی کھیلیں گے انشاءاللہ بہت جلد یہ ہونا بھی چاہیے تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے میرا تعلق خود کراچی سے ہے انشاءاللہ پنجاب میں کبڈی کا مقابلہ زبردست ہو رہا ہے آپ کو ہم ویزر بھی کراتے ہیں ناظرین جو نئے حضرات ہیں جنہوں نے ہمارا چینل تھری سٹار نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوکار کو بھی تلقین کریں کہ تھری سٹار نیوز کو سبسکرائب کریں تو ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ کا میرز بان محمد عیاض دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل تھری سٹار نیوز اللہ نے گے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں تھری سٹار نیوز ایچڈی سٹے ٹیونز بیدر مصیب خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ویزر کریں اور سبسکرائب کریں تھری سٹار نیوز ایچڈی